اسلام علیکم، Welcome back to my channel آج میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کیپیچینو کافی کی ریسپی یہ وہ کافی ہے جس کو ہم جب ریسٹورنٹ میں پینے چاہتے ہیں تو وہاں پہ یہ بہت زیادہ ہمیں ایکسپینسیف بڑھتی ہے گھر میں، تھوڑے بجٹ میں، تھوڑے پیسوں سے ہم لوگی کافی جو ہے بنا سکتے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ہم ریسٹورنٹ میں پیتے ہیں کریمی، فروتھی اور فل فلفی قسم کی یہ جو کافی ہے کس طرح سے بنتی ہے بغیر مشین کی اور بغیر بیٹر کی اس کو بنائیں گے ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور جنرل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہی ایک بال لینا ہے اور اس میں شامل کرنا ہے دو ٹیبل سپون کافی کسی بھی برینڈ کے آپ لوگ کافی لے سکتے ہیں اور یہاں پہ شامل کی ہے چینی تین ٹیبل سپون چینی لیے یہ ریشو ہے کافی اور چینی کا چینی جو ہے وہ پی سیو ہی ہونی چاہیے اگر دانے دار چینی استعمال کریں گے تو اس کو بیٹ کرنے میں کافی ٹائم لگے گا اب یہاں پہ شامل کرنا ہے نیم گرم پانی جو کہ دو ٹیبل سپون ہے ریشو جو ہے تینوں چیزوں کی آپ نے دھیان سے نوٹ کرنی ہے کیونکہ اگر ریشو اوپر نیچے ہوگی تو یہ کافی کا جو مکسچر ہے وہ صحیح طرح نہیں بنے گا اور کافی بیٹ بھی اچھی طرح سے نہیں ہوگی اب بس یہ کانٹا لیا ہے میں نے اور چمچ بھی لے سکتے ہیں آپ لوگ اس کی مدد سے اس کو اچھی طرح یہاں پہ پھینٹنا ہے ہم نے جتنا زیادہ اس کو ہم لوگ بیٹ کرتے جائیں گے اس کا کلر جو ہے تھوڑا لائٹ ہوتا جائے گا اور یہ تھوڑی فلفی اور کریمی فارم میں آتے جائے گی اور یہ آپ کے سامنے اس کو بیٹ کرتے ہوئے مجھے بارہ سے چودہ منٹ ہو چکے ہیں اور یہ اچھی طرح جو ہے مکسچر یہ فلفی بن چکا ہے بغیر مشین کی ہی یہ مکسچر جو ہے بس چمچ سے ہی ہم نے اس کو پھینٹا ہے اور یہ آپ کے سامنے اس کی تھکنس چیک کریں تو یہ پرفیکٹ تھکنس ہے اس مکسچر کی اب چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف پین میں دو کپ دودھ لیا ہے اب اس کو اچھی طرح یہاں پہ بائل کرنا ہے اور اس طرح کا کوئی بھی چمچ لے کے اس طرح کا آپ نے اچھی طرح اس کو مکس کرنا ہے بھی ویسکر بھی لے سکتے ہیں مقصد کیا ہے دودھ میں جھاگ بنانا تاکہ دودھ جو ہے یہ تھوڑا فروتھی ہو جائے دودھ کو بائل کرتی یہاں پہ تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور دودھ بھی کونٹیٹی میں تھوڑا کم ہو گیا ہے یہ آپ کے سامنے کافی جھاگدار بھی ہو چکے ہیں تو بس اب اس کو چولے سے نیچے اتارنے اب چلتے ہیں فائنل سٹیپ کی طرف ایک مگ لیا ہے اب یہاں پہ میں شامل کروں گی دو ٹیبل سپون یہ والا مکسچر اب اس میں میں ڈالوں گی اُبلتا ہوا دودھ دو چامل کرنے کے بعد اب اس کے اوپر ایک چمچ اور جو کافی والا مکسچر ہے وہ میں ڈال رہی ہوں اب اس کو یہاں پہ مکس کر لینا ہے ایک چھوٹی سی پک لے کے اوپر سے اچھی طرح اس کو میں مکس کر رہی ہوں تاکہ جو کافی ہے اس کی لکھ وہ کافی کریمی اور فلوفی ہونی چاہیے یہ بلکل اسی طرح کی لکھ ہے جس طرح سے ہم ریسٹورنٹ میں ہم لوگ کافی پیتے ہیں اچھی طرح اس کو میں نے مکس کر لی ہے تو یہ کافی کا کریمی پنچک کریں تھوڑا سا لاسٹ میں میں اس کو اوپر شامل کر رہی ہوں چوکلٹ سیرپ بلکل ہلکا سا سیرپ گارنیشن کے لیے تو بس ہی ہمارے زبردست قسم کی کیپیچینو کافی جو ہے وہ تیار ہے بغیر مشین کے بغیر بیٹر کے ہم نے اس کو بنایا ہے تاکہ سب لوگ اس کو بنا سکیں جن کے پاس مشین نہیں ہے بیٹر نہیں ہے سیمپل ہاتھ سے چمچ سے ہی ہم نے اس کو بیٹ کیا ہے صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگتا ہے لیکن بن تب بھی آپ کی کافی جو ہے وہ پرفیکٹ چاہتی ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کر دیں جینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں دعاوں میں یاد رکھیں تکاو ویڈیو